اسلام علیکم کیسے آپ سب سب ٹھیک تھاک ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ کی بہت دعاوں سے ہم لوگ بھی بہت ٹھیک تھاک ہیں اور آج آپ کو شما کے کچن سے باہر نکال کے گھومانے لے چلتے ہیں کسی کی خوشیوں میں شامل کرنے کیونکہ ہم بھی جا رہے تھے تو ہم نے سوچا آپ بھی ہمارے فیملی میمبرز ہیں تو آپ لوگوں کے بغیر تو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تو ہم بھی چلتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں کسی کی خوبصورت سی نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور اسی کے لیے چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا تو اس فنکشن کے لیے آپ لوگوں سے بھی بہت ریکویسٹ تھے کی دعاوں کے ساتھ ایک خوبصورت سی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے آپ لوگ کی دعاوں کی بھی بہت ضرورت تھے آپ لوگ بھی اس پیارے سے جوڑے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی جس جو بھی یہ جوڑا نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہے بہت خوشیوں محبتوں رحم کے ساتھ کریں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہے ڈھولکی کا کوئی رسم کوئی رواج کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس سیلیبریٹ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں اور سب کو اکھٹا کرنے کا بہانہ تو یہ ناشتہ چل لاتا ہے یہاں پہ فرنچ پرائز ہیں نگٹس ہیں مینی کیکس ہیں بچوں کی خوشیاں بچوں کو کیکس بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی زبردست سی خستہ کچوری جو بھی کہیے کوئی لوگ خستہ بولتے ہیں کوئی کچوریاں بولتے ہیں تو مزیدار سا ج بوز ہے بچوں کے لیے اور گرم گرم چائے ہے بڑوں کے لیے ہر انسان کے لیے بڑا اچھا سا احتمام ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ہیں سٹریٹ پوٹس ہر جنگہ کا فیوریٹ پانی کی بتائشیں بہت سے لوگ بولتے ہیں بہت سے لوگ گول گپے بولتے ہیں بہت سے لوگ پچھکا بولتے ہیں ہر اسٹیٹس میں ہمارے انڈیا میں الگ الگ اس کے نام ہیں لیکن سب کو بہت پسند ہوتے ہیں سب کی پسندیدہ چیزیں گول گپے ہیں چٹ پٹی گلی ہے یہ چٹ پٹر والی اور بہت مزیدار ساری چیزیں تھی بہت ہی اچھی تھی اور بہت زبردست تھی دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ چٹ پٹ والی کھانے میں تھی تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ جس چیز کے لیے احتمام کیے گئے تھے وہ چیز بھی اور سارے فنکشن اچھے سے ہوں انشاءاللہ سب فنکشنوں میں آپ کو کوئی شامل کریں گے اور جس نے بھی یہ فنکشن آرگنائز کیا ہے اللہ تعالی سے ان لوگوں کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو بہت اچھی صحت کے ساتھ اچھا رکھے ہم سب کو بہت اچھی صحت دیں اور آپ لوگوں سے بھی یہی دعا ہے کہ آپ سب بھی اپنی بہت سی دعاوں میں ہم سب کو بہت اچھے سے یاد رکھیں تو پھولوں کے بغیر تو ہمارے لکھنوں میں کوئی بھی فنکشن ادھورہ رہتا ہے تو ماشاءاللہ سے سب کے ہاتھ خوشبو خوشبودار سے ہو رہے ہیں زبردست سے پھولوں سے کیونکہ بہت کم یہاں پر ملتے ہیں فلاورز دیکھنے کو اور جب ایسے فنکشنز ہوتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے زیور سے زیور سے زیادہ یہ پھولوں کے زیور بڑے اچھے سے لگتے ہیں ہمارے لکھنوں میں تو گجرے بالوں میں لگتے ہیں اور ہاتھوں میں تو نہیں ہے میں یہی پیا کے ریکھا لیکن اب تو کافی بڑھ گیا ہے ساری چیزیں تو لیکن بالوں میں ضرور ہوتا ہے اور یہ پیاری سی زبردست سی اچھی سی خوبصورت سی مزیدار سی جو مین فنکشن کی کوئن ہیں ان کے لگ رہی ہے ہاتھوں میں پیاری سی چھوٹی سی میندی اور اللہ تعالی اس میندی کی رنگ کی طرح ان کی زندگی بھی بہت رنگدار رہے اور خوشبودار رہے ہم سب کی بہت سی دعائیں ہیں ان کے ساتھ اور ہر لڑکی ہر لڑکے ہر اس جوڑے کے ساتھ دعا ہے جو اپنی خوبصورت سے زندگی کی شروعات کر رہے ہیں اور یہ چٹر پٹر سی چارٹ بن رہی ہے ٹکی ہے چھولے ہیں اس کے پر سے انار ہیں اور جو بھی چیزیں پڑھتی ہیں وہ پڑھ لیں بہت زبردست لگ رہے ہیں دیکھیں کھانے والے کھلانے والے بنانے والے سب کو بہت اچھی لگ رہی ہے سب نے بہت اچھا سا لائک دیا ہوا ہے آپ لوگ بہت اچھا سا لائک دیجئے گا اور یہ بہت خوبصورت مومنٹ سے گانے کیونکہ ان کے بغیر تو ہر محفل ادھوری رہتی ہے تو کوئی بھی ایک رسم نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی ایک رواج نہیں ہو رہا ہے بس ہم سب کو ہم سب کا یہ خوشیاں ظاہر کرنے کا طری طریقہ ہے اور گا کے کہہ کے دعا مانگ کے جس طریقے سے بھی دی جائیں دعائیں تو یہ دعائیں دی جاری ہیں اور ہر زندگی ہر لائف میں تھوڑا سا انجوائیمنٹ بہت ضروری ہے تو بڑا مزہ آیا تھا بڑا اچھا لگا تھا اور کھا پی گانے گا کے بہت ساری دعائیں کر کے زبردست سے لنجھ کی طرف ہم لوگ آ گئے تھے تو یہاں پیس آلن تھا بریانی تھی مزیدار سی ٹکے اور کباب تھے ہومس تھا اور ساری چیزیں بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی اچھی تھی اور یہ کولنیس کے بغیر تو ادھورہ رہتا ہے کیونکہ بڑوں سے زیادہ بچوں کو بڑی پیاری ہوتی ہیں یہ تو اور زبردست سی روٹیاں تھیں اور پانی کے بغیر تو ظاہر سی بات تھے آپ کو پتہ ہے کہ کھانا ادھورہی ہے تو ماشاءاللہ سے سارے اعتمام تھے اور یہ سب کی آل ٹائم فیوریٹ آئس کریمز ہیں کلپی ہیں اور یہ کچھ کون سے وینیلا اینڈ چوکلٹ کے کیونکہ بچوں کو تو پسند ہوتی ہوتے ہیں ہم بڑے بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور بڑی مزیدار سی یہ کلپی آئس کریم گھر کی بنی ہوئی تھی اور بہت ہی اچھی تھی اور یہ زبردست سا مزیدار سا کیک تھا کھایا تو ہم نے نہیں تھا ٹیسٹ کیا تھا شاہد ہم بھول گئتے باتوں کے چکر میں لیکن دیکھنے میں بہت خوبصور خوبصورت لگ رہا تھا تو کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوگا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا اور یہ پیاری سا سیلیبریشن مزیدار سا ختم ہوکے اب ہم لوگ واپس چلنے ہیں اپنے گھر کی طرف اور انشاءاللک بہت ہی خوبصورت سے سیلیبریشن کے ساتھ ملاقات آپ سے کریں گے اور سارے فنکشنز میں ہم آپ کو ساتھ رکھیں گے آپ لوگ بہت ساری دعائیں ان فنکشنز کو ارنج کرنے والوں کے لیے یہ فنکشن سب کے لیے بہت سی دعائیں کریں اپنی بہت سی دعاوں میں شامل رکھیں بہت خوبصورت بلوگ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں گے جب لگ کے لیے شما کے خوبصورت کی جن سے اللہ حافظ